ہیلو دوستو میں آپ کا فرینڈ ارنو راجپوت لے کر آیا ہوں آپ کے لئے بہت ہی مجھے دار ویڈیو سائی بیرین ٹائگر ورسید رویل بنگال ٹائگر تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائی بیرین ٹائگر کی تو اس کا وجن لگ بگ 350 کلو گرام ہوتا ہے اور وہیں اگر ہم بنگال ٹائگر کی بات کریں تو اس کا وجن 250 کلو گرام ہوتا ہے جہاں بنگال ٹائگر خاص کے میدانوں تتا گھنے جنگلوں میں رہتا ہے وہیں سائی بیرین ٹائگر بھر پھیلے علاقوں میں تتا تھنڈے پردیسوں میں پایا جاتا ہے جیسے کی چائنا، رسیا اور اترکوریا کے تھنڈے پردیس اس کی خال رویل بینگال ٹائگر کی اپیکشہ ایک سینٹی میٹر زیادہ موٹی ہوتی ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں بنگال ٹائگر کی تو یہ ٹائگر گھنے جنگلوں میں دور لگا کر سکار کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کے پنجے تھوڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یہ بینہ نظر آئے چپ چاپ سکار پر حملہ بول دیتے ہیں اور اس کو دبوچ لیتے ہیں جہاں بنگال ٹائگر کا بائٹ فورس ایک ہزار پچاس پی ایس آئی ہوتا ہے اور وہیں سائی بیرین ٹائگر کا نو سو پچاس پی ایس آئی ہوتا ہے دونوں ٹائگر کے کینائن اور ان کے جو ناخن ہوتے ہیں لگ بگ برابر ہی ہوتے ہیں اگر ان کی فائٹ کی بات کی جائے تو رویل بنگال ٹائگر سائی بیرین ٹائگر پر زیادہ بھاری پڑتا ہے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ان کی تیریٹریال فائٹ ہوتی ہیں اس کے لیے ان کا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے اور بنگال ٹائگر کا بائٹ فورس بھی سائی بیرین ٹائگر تتہا لائن سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کی ایک بائٹ بھی جان لیوا ہو سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ تتہہ سیر کریں تتہہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنے واد